تو کیا بچو آپ جاننا چاہتے ہیں ہوایی جہاز ہزاروں ٹن وزنی ہوایی جہاز مال بردار جہاز کیسے ہوا میں اڑتے ہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وسیم اکرم کس طرح سے بال کو سونگ کرواتے تھے یا جتنے بھی محمد آمیر جیسے محمد آسف جیسے بالر بال کو سونگ کرواتے ہیں تو کس طرح سے وہ سونگ ہوتی ہے اسلام علیکم سوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افصال سوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم کریں گے فسی پارٹ ون آئی سی ایس پارٹ ون کے چیپٹر نمبر سکس فلویڈ ڈائنیمکس کا another most important topic جس میں بہت سے short questions بھی hidden ہیں Topic کا نام ہے relation between speed and pressure of the fluid اس لیکچر کے اندر اس topic کے اندر ہم سمجھیں گے کہ pressure اور speed of the fluid میں کیا تعلق ہے جو بچے اس چینل پر new ہیں وہ جلدی سے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ لگی بیل کی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری روز آنے والی latest videos کے notification آپ کو مل سکے تو کیا بچو آپ جاننا چاہتے ہیں ہوای جہاز ہزاروں ٹن وزنی ہوای جہاز مال بردار جہاز کیسے ہوا میں اڑتے ہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وسیم اکرم کس طرح سے بال کو swing کرواتے تھے یا جتنے بھی محمد آمیر جیسے محمد آسف جیسے بالر بال کو swing کرواتے ہیں تو کس طرح سے وہ swing ہوتی ہے ٹینس کے اندر ٹینس پیر کس طرح سے دوسرے آگے player کو deceive کرتا ہے تو آج کے لیکچر میں ان سارے سوالات کے آپ کو جوابات ملنے والے ہیں تو بچو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارا ٹاپک اس سے پریویس لیکچر کے اندر پیارے بچو ہم نے Bernoulli's equation اور اس کی ایک application پڑھ لی ہے Taurus-Hellis theorem Bernoulli's equation کیا تھی Bernoulli's equation تھی ان چیزوں کے درمے انتعلق ہے pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume P plus rho GH plus half rho V square یہ تین چیزوں کے درمیان تعلق ہے اور کس کی fluid کی جو کسی ایک pipe میں سے کسی cross-sectional area میں سے گزر رہا ہو تو یہاں fluid سے مراد liquids بھی ہیں اور gases بھی ہیں یہ loss, یہ equations, یہ relation liquids اور gases دونوں پر applicable ہیں first کر لیتے ہیں پیارے بچو ہمارے پاس ایک fluid ہے اور fluid ہے ideal ideal fluid کونسا ہوتا ہے جو incompressible ہو water is also incompressible fluid blood is also incompressible fluid جس کا flow steady ہو اور پیارے بچو تیسرا آپ لوگ جانتے جس کی viscosity نہ ہونے کے برابر ہو تو باقی آپ لوگ جانتے ہر fluid کی viscosity تو ہوتی ہے تو ہم ideal fluid لے کر یہ topic, یہ derivation کریں گے اور ہم اسے routine کے fluids پر apply کریں گے جیسے کہ ہوا پر پانی پر مختلف fluids پر تو بچو statement جان لیجئے جو ہمارا اس topic کا result آنے والا ہے اس relation کا جو result آنے والا ہے وہ یہ ہوگا where the speed is high the pressure will be low اس سے پہلے equation of continuity میں ہم نے جانا تھا جہاں area زیادہ ہو fluid کی speed وہاں slow ہوتی ہے اور جہاں area تنگ ہو کم ہو وہاں fluid کی speed زیادہ ہوتی ہے fluid کی speed اور area کے درمیان تعلق equation of continuity تھا جبکہ speed اور pressure کے درمیان تعلق bernolize equation کی application ہے where the speed is high جہاں fluid کی speed high ہوگی وہاں pressure low ہوگا سر یہ کیا بات کر رہے ہیں جہاں speed high ہوگی pressure تو وہاں زیادہ ہونا چاہیے ابھی ثابت کریں گے جو ہم سوچتے ہیں اس کے بالکل اُلٹ ہے جہاں fluid کی speed water کی speed ہوا کی speed gases کی speed زیادہ ہوتی ہے وہاں pressure کم ہوتا ہے آئیے جان لیتے ہیں اس مقصد کے لیے ہمیں چاہیے ایک non uniform pipe ایک انسس کا cross sectional area زیادہ ہے دوسرے انسس کا cross sectional area کم ہے diameter کم ہے diameter زیادہ ہے area زیادہ ہے area کم ہے ٹھیک ہے یہاں یہ area کو represent کر رہا ہے اور یہاں پر ہم نے barometer لگائے ہیں barometer pressure کو measure کرنے کے لیے اس جگہ پر barometer اس جگہ پر barometer اس جگہ پر barometer تاکہ ہم وہ چیز چیک کر سکیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر speed slow ہوگی واقعی pressure وہاں زیادہ ہوگا جہاں speed زیادہ ہوگی وہاں وہاں کہ ہی pressure کم ہوگا تو ہم اس کے ثبوت کے لیے اوپر barometer بھی لگائے ہوئے ہیں تو پیارے بچوں اس مقصد کے لیے ہم نے لے لیا water ٹھیک ہو گیا ہم نے water کو select کر لیا water flows through a pipe یہ pipe آپ کے پاس اچھا ایک اور چیز کہ یہ pipe جو ہے horizontal ہے یعنی اس میں height کا difference نہیں ہے اس والے اور اس والے میں height کا difference نہیں آگے لکھا بھی ہوا ہے water flows lower at ANC ذرا گھر سے دیکھئے جہاں area زیادہ ہوتا ہے equation of continuity ہم پڑ چکے ہیں جہاں area void ہوگا وہاں traffic وہاں molecules بڑے آرام سے smooth سے مزے سے چلیں گے یہاں speed کیا ہوگی سب جانتے ہیں یہاں fluid کی speed جو ہوگی slow ہوگی V کیا ہوگا یہاں پر slower ہوگا کیونکہ area کیا ہے void ہے جگہ کافی ہے آرام رام سے so water flows slower at ANC اس جگہ پر water کی speed چیک کی جائے اس جگہ پر water کی speed چیک کی جائے تو وہ ہے slow کس سے slow ہے water flows faster at V اگر اس جگہ کے ساتھ ان دونوں کا comparison کیا جائے تو یہاں سے جو fluid ہے جو کہ ہم نے پانی لیا ہے water لیا ہے اس کی speed high ہے V یہاں جو ہے فرض کہ لیں یہاں V1 ہے یہاں V2 ہے ویسے تو ہم ان کو V1 V2 V3 کی بجائے VA نام دے رہے ہیں A point پر اس جگہ پر speed اس جگہ کی speed کو VB اور C point پر speed C تو VA اور VC کیا ہے slower ہے slower ہے کس سے VB سے تو VB greater ہے کس سے VA and VC سے یہ ہمیں تصویر سے equation of continuity سے clarity ہے 100% اس پہ تو doubt ہے ہی نہیں ہے ہاں اپنے پانی دیتے ہوئے دیکھا ہوگا جب ہمیں fluid کی رفتار تیز چاہیے ہو تو ہم پائپ کا area کم کر دیتے آگے ہاتھ رکھ دیتے آگے ہاتھ رکھ دیتے تو پانی وہ جا رہا ہوتا ہے کتنی speed سے جا رہا ہوتا ہے لیکن جب وہی پانی ہم slow چاہتے تو آگے سے ہاتھ اٹھائیے پانی کتنا slowly مزے سے نکر رہا ہوگا تو یہ ساری situation ہے assume flow of speed at a to b اب فرض کر لیتے ہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ جہاں fluid کی speed high ہوتی ہے وہاں pressure کم ہوتا ہے جہاں fluid کی speed low ہوتی ہے وہاں pressure زیادہ ہوتا ہے اس کے ثبوت کے لیے ہم کچھ values فرض کر لیتے ہم خود سے کچھ values لے لیتے ہیں فرض کریے اس جگہ پر جو fluid کی speed ہے وہ 0.20 meter per second بہت تھوڑی سی ہے 0.20 0.2 یہاں پر fluid کتنی رفتار سے جا رہا ہے just 0.20 points کے اندر meter per second speed کا unit ہے جب fluid کی speed ہے ان دونوں کو compare کر لیتے ہیں تیسرے کی ضرورت ہی time زیادہ 0.2 کو 10 سے multiply کریں تب جا کے 2 آئے گا تو پیارے بچوں فرض کہ لیجئے یہاں سے جب fluid یعنی water گزر رہا ہے تو اس کی speed ہے 2 meter per second ہم خود سے values لے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے fluid گزر رہا ہے 0.2 meter per second 2 0 اور فرق تھا جہاں سے ہم fluid کو لے رہے تھے height کا فرق تھا جہاں سے fluid نکر رہا ہے جہاں سے fluid آرہا ہے height کا فرق تھا یہاں fluid بلکل ایک جیسی height سے گزر رہا ہے یہ میں fluid کے لیے جو ان کی streamline flow گنایا ہے streamline steady flow کر رہا ہے پیارے plus half rho v 1 square plus rho g h 1 کس کے برابر یہ سارا relation یہ جو left side ہے اس جگہ کے لیے pressure kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume برابر ہے p2 plus half rho v2 square kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume برابر ہے یہاں کی اور یہاں کی برابر تو بچو مجھے بتائیے height کا difference ہے نہیں ہے جو یہاں height وہ یہاں height تو height والے factor same ہوگے left side اور right side پر heights برابر ہیں تو rho g پہلے ہی same height برابر ہوگی تو equation کی دونوں sides پر same terms add ہو رہی ہیں plus cancel out پیچھے کیا بچا pa plus half رو va square right side پر بچا pb plus half rho vb square اسے rearrange کیجئے pressure کو excite پہ کر لیں باقی values کو excite پہ کر لیں یہ positive ہے اسے یہ ہی رہنے دیں یہ value positive آکے negative minus ہو جائے pa minus pb یہ ساری value در جا کے subtract ہوگی تو وہاں کیا تھا plus half پر values put کر دیجئے ہم نے کہا تھا کہ fluid کی water کی speed 0.2 meter per second 0.2 meter per second یہ رہی یہ ہم نے کہ fluid کی speed ہے 2 meter per second ہم جانے یہ جا رہے ہیں کہ fluid کی speed change ہونے سے pressure میں کیا جا رہے ہیں fluid کی speed یہ کم ہے یہ زیادہ ہے تو pressure یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے pressure کا speed کے ساتھ تعلق جانے لگے ہیں تو بچوں جب ہم bb va اور آپ لوگ جانتے water ہے تو water کی density سب کو بتائے 1000 kg per meter cube 1 meter cube میں پانی 1000 liter یا 1000 kg آتا تو یہ values put کیجئے half row اس میں common آجائے گا 1 over 2 row اس میں بھی common آگیا اندر بچا vb square یہاں بچا va square اندر common put کریں values half row کی جگہ 1000 vb کی قیمت کتنی ہے 2 meter per second units کو رہنے دیجئے units end پر put 2 square minus 0.2 square 2 square 4 0.2 square subtract کیا 4 میں سے value 3.96 آئے گا multiply کیجئے 500 کے ساتھ answer will be 1980 newton per meter square جانتے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب جانتے ہیں ہم نے خود سے values put کی ہیں roughly roughly ہم نے کہا کہ یہاں speed اور یہاں speed یہ ہے تو pressure کا difference check کریں یہ minus pb کس کے برابر 1980 newton per meter square یا pascal کیا مطلب ہے اس کا پتہ آپ کو اس کا مطلب مطلب ہے یہ minus value ادھر جا کرے گی plus کرے گی اس کا بی بی پری پری میں یہ value add کی جائے جیسے آپ لوگ چاہتے ہو x کیسے آئے گا اگر y کے اندر 1980 add تو کون سی value بڑی ہے of course x کی value اس کا مطلب pressure at a is greater 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 than pressure at b اور دازہ کی جیے حالان کہ speed fluid کی یہاں کم تھی یہاں زیادہ تھی تو pressure difference کتنا ہے دونوں کے درمیان اس کے اور اس کے درمیان 1980 newton پر میٹر سکر یہ ہم نے جو values put کی اس کے قوڑی تو پیارے وچھو سے یہ پتا چلتا ہے جہاں fluid کی speed fluid دھونے دی میں جا رہا ہے پانی دھونے دی میں زیادہ آرہے ایک دوسر پر pressure کیا لگائیں گے زیادہ لگائیں گے جب کہ یہاں float تیزی سے گزر جائے گا یہاں جگہ تنگ ہے جہاں سے float تیزی سے گزر جائے گا molecules کی layers ایک دوسر پر کیا ہوں گی ایک تو آپ دیکھ لیجئے molecules میں تیزی سے گزر جب تیزی سے گزر گے تو pressure کی value کیا ہوگی ایک دوسر پر کم ہوگی جہاں speed high وہاں pressure کم جہاں speed slow وہاں layer by layer 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 by layer زیادہ layers آئیں گی اور وہ نکلا یہ result دیکھ لیجئے جہاں speed high ہے جہاں speed 2 meter per second وہاں pressure 1980 newton meter square کم ہے newton per meter square کم ہے جہاں speed low ہے اس سے اندازہ کر لیجئے آئیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہم نے result نکالا ہے جہازوں کی اڑنوں میں جہاز جو رنگ رے پہ بھاگتے ہیں جس میں لوگ سفر کرتے ہوئے دوبئی شارجہ انگلینڈ اسٹریلی آپ لوگ جاتے ہیں کارگو جہاز بھی ہوتے جس میں سمان کوویڈ 19 کی ویکسین اور جتنا سمان بھی جاتا ہے کیسے یہ اتنے بھاری برکم جہاز اڑتے ہیں بھائی کیا سائنز ہے آئیے سمجھاتا ہوتا یہ ہے یہ دیکھئے جہاز ایک رفلی سستا چیپ سا جہاز بنائے اتنا مہنگا مفور نہیں کر سکتے کہ یہاں لاکھ کھڑا کرے چیپ پیارے بچھو تو یہ جہاز ہے اڑتا ہے آپ جانتے ہیں اس جہاز کو اڑنے کے لیے پہلے ایک خاص رفتار چاہیے بہت رفتار حاصل کرتا ہے رنوے ایک ٹریک ہے جس پر جہاز پہلے باغے گا وزنی جہاز ہے پر دیکھئے اس کے کتنے لمبے ہوتے پروں کا آئیڈیا کن سے ویلچر سے ہاک سے ان بڑے بڑے پرندوں سے لیا گیا پروں کا آئیڈیا اب پر ایسے تو اس کے ہلتے نہیں گوھر کریے رنوے پہ باغ رہا جہاز جیسے 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 تیز ہوتا جائے گا آگے سے جو ہوا پڑ رہی ہے جو پروں کے اوپر سے بھی نیچے سے گزر رہی ہے جہاز کی اپنی شیپ ہے پروں کا کیا کام ہے یہاں پر جہاز کے سائیڈ کے جو پر ہیں اگلی طرف بھی ہیں پیچھے بھی ہیں بڑے سے پر ان کو کام کیا ہے اچانک سے ان کی تھوڑی سی ڈریکشن چینج کی جائے گی تھوڑا سا انہیں ٹیلٹ کیا جائے گا اتنے تھک اتنے موٹے اس کے پر ہوتے سائیڈ پر جو اس کے ونگز ہیں ان کی تھوڑی سی سمت ایسے چینج کی جاتی ہے کہ جو آگے سے ہوا پڑے ہی ہے اب وہ ہوا جانتے پر کے اوپر سے بھی گزر رہی وہ کیا کرے گی وہ ہوا اس جہاز کو اڑھنے میں ہیلپ کرے گی وہ ہی جہاز پریشر ڈیفرنس کرے اوپر سے بھی گزر رہی ہے فلورڈ ہے ہوا ایک فلورڈ ہے تو پیارے بچوں پروں کی سمت کچھ ایسے چینج کی جاتی ہے کہ اوپر سے ہوا تیزی سے گزرے پیارے بچوں اوپر سے ہوا تیزی سے گزرے ہوا کی رفتار زیادہ ہو پر جب ہوا کی رفتار فلورڈ کی رفتار فلورڈ مقدار میں زیادہ اوپر سے گزرے گا تو پریشر کیا ہو جائے گا لو جبکہ پر کے نیچے سے اس کے الٹ ہوگا کیا الٹ ہوگا اس کے سمت بدلنے سے فلورڈ کی مقدار کم گزرے گی ہوا کم گزرے گی ایسے گزرے کی اس کی رفتار سلو پریشر کیا ہو گیا زیادہ اوپر فلورڈ کی رفتار زیادہ ہونے کی ویشہ سے پریشر کیا ہو گیا کم پریشر زیادہ یہاں پریشر کیا ہو گیا زیادہ اور یہاں پریشر کیا ہو گیا ہوا کی سمت بدلنے سے فلورڈ کی رفتار اوپر greater پریشر low اب زیادہ پریشر اس باری برکم جہاز کو کیا کرے گا تیک آف کرے گا اٹھائے گا اس طرح سے ایک کارگو جہاز اس طرح سے ایک سواریوں والا جہاز پسنجر والا جہاز تیک آف کرتا ہے رنوے پہ بھاگنے کے بعد تو دیکھ لیجئے اوپر فلویڈ کی سپیڈ ہائی کی پریشر لو ہو گیا نیچے فلویڈ کی سپیڈ لو کی پریشر زیادہ ہو گیا زیادہ پریشر اتنے ٹنوں وزنی جہاز کو اوپر اٹھائے گا ٹنوں وزنی ہزار اور ٹن وزنی جہاز کو اوپر اٹھائے گا اور جہاز جناب آہستہ آہستہ اس کو بلندی لیتے جائیں گے آپ اور بادلوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں لمبا سا سفر کرتے ہوئے یہ ہے اس کانسپ کو اپلائے کرتے ہوئے اب آتے ہیں جی جو میں نے آپ سے کہا تھا ٹینس پلئیر اور وسیم اکرم محمد آمیر محمد آصف بونے شوار کمار انڈیا گئے جی ہاں یہ بال کو کیسے سونگ کرتے ہیں لیکن شوئے وقت ترسہ ہے بال کو سونگ نہیں کر پاتے تھے صرف فاس پھینکتے تھے کیا راکٹ سائنس ہے آئیے سمجھتے ہیں دیکھئے آپ نے گھور کیا ہوگا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹینس پلئیر کی یہ ٹینس بال کی بات کرتے ہیں ٹینس جو آپ گرین بال جس سے کھیلتے ہیں آپ لوگ بائز اور گرلز آپ لوگ کرکٹ جو کھیلتے ہیں ٹیپ بال جسے کہتے ہیں یہ اصل میں ٹینس بال ہے ہم نے وہ بیسے ٹینس بال کرکٹ شروع کر لی ہے یہ ٹینس بال ہے ٹینس کے لیے بنا تھا لیکن گھور کیجئے گا ہم بات کرنے لگے ہیں کس کی ٹینس بال میں کس طرح سے ٹینس پلئیر دوسرے پلئیر کو کیا کرتا ہے ڈیسیو کرتا ہے کتنی گیم جو فاس ہو جاتی تو پلئیر ایسے ریکٹ سے مارے گا گیند کو کہ گیند ہوا میں جائے بھی تیز اور سونگ ہو کے اگلے پلئیر کو ڈیسیو کرے تو سین یہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ بال جا رہا ہے یہ بال جا رہا ہے آگے سے کیا روک رہی ہے ہوا روک رہی ہے ہوا بال کی دونوں سیمتوں بڑھئی ہے اب ہوگا یہ آپ نے ریکٹ جس طرح سے مارا ہوگا اب بوائز کھیلتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں بڑی ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے آپ فلک کرتے ہو جی ہاں کرکٹ کے اندر بھی بڑا آپ کس طرح سے بیٹ سے بال کو فلک کرتے ہو بالنگ کا آئیڈیا اور وہ بھی بات کریں گے لیکن جو پلیئر تھا اس نے ریکٹ سے اس بال کو فلک کیا اب ہوگا یہ کہ بال کی دو سائیڈیں ہیں بال کی جس ٹائیڈ پر ہوا کی رفتار زیادہ ہوگی بال کی جس سائیڈ پر وہ آگے پلیئر کھڑا آپ چاہتے ہو بال اس طرف کو جائے اس طرح سے فلک کریں گے آپ کیا ہوگا ایک سائیڈ سے ہوا کیا گزرے چیر کے گزرے تیزی سے گزرے ہوا کی رفتار کیا ہو جائے تیز ہو جائے جہاں فلوڈ کی رفتار ہوا کی رفتار فاسٹر ہوگی زیادہ کرویچر یاد رکھئے جہاں یہ بال زیادہ کرویچر لے رہا ہوگا ہوا اسے زیادہ کرویچر دے رہی ہوگی وہاں پریچر لو ہو جائے گا دوسری طرف ہوا کی رفتار سلو ہوگی سلولی ہوا اس بال کے سائیڈ سے گزری ہوگی ہائی پریشر ہائی پریشر اس بال کو ٹرن دے گا نتیجہ یہ بال ادھر کو جا رہا ہے ہوا آگے پڑی ہے تو بال سیدھا جانا تھا یہ پلیئر کھڑا تھا سے لگا بال میرے سامنے یہ پلیئر آگے بال کا ویٹ کر رہا ہے ویڈ ونٹل لے کر جی ہاں ویکٹ لے کر یہ بال اس کے ایسے ڈسیب ہو گیا کیا ہوا جو ہوا آگے سے پڑی وہ اس سائیڈ اس کرو اس کرو حصے میں سے جب چیر کے گزری ہوا کی رفتار زیادہ تھی پریشر لو ہو گیا ہوا کی رفتار سلو تھی پریشر زیادہ ہو گیا تو زیادہ پریشر کیا کرے گا اس بال کو ڈیفلیکٹ کرے گا اور بال یہ دیکھیں یہ بال سیدھا جا رہا تھا بال ایسے ڈیفلیکٹ ہوگی سپن بھی کر رہا ہے کرویچر زیادہ لے گا ہوا کرویچر زیادہ پیدا کرے گی اور سوینگ ہوتا 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 سپن ہوتا ہوتا سوینگ ہو جائے گا سپن ہوتا ہوتا سوینگ ہو جائے گا سیدھے جانے سے سونگ ہو جائے گا درکل ہوا میں جسے سونگ کہتے ہیں سپنر بالر کی بات نہیں کریں گے اب ہم بات کریں گے وسیم اکرم کی محمد آمیر کی محمد آصف کی بنیشور کمار کی تو پیارے بچوں یہ کیا ہے سین دیکھئے جو بالرز ہیں آپ جو کرکٹ کھیلتے ہیں ہارڈ بال ان کے لیے بھی مشورہ ہے دیکھئے پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا بال کی سین کی لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ ہوتی ہے جو بالر ہوتا ہے ایک دو بال کرنے کے بعد ایک سائیڈ کو رب کرنا شروع کر دیتا ہے اکل مند بالر جینیس بالر ایک سائیڈ کو شائن کرتا ہے ساتھ میں جو ان کے پلیئرز ہوتے ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے صرف یہ سائیڈ شائن کرے دوسری سائیڈ کو رف کرے اب جو بالرز ہیں وہ بال نہیں دکھاتے بیٹسمن کو کوشش کرتے کہ بال آخری مومنٹ پر نظر آئے بال کیسے رکھا ہے فرض کلے پہ اس طرح سے بال ہولڈ کیا گیا ہے محمد آمیر صاحب آئے ہیں لیفٹ ہینڈڈ ہے وہ چلے میں رائٹ ہینڈڈ بال کرنے لگا ہوں محمد آصف کی بال کر لیتے ہیں رائٹ ہینڈڈ بال لے کر آئے ہیں آخری مومنٹ پر بال دکھائیں گے کہ میں نے بال کی ایک سائیڈ کو رف کیا جاتا ہے جی ہاں دوسری سائیڈ کو جیسے شاید افریدی صاحب نے دانت کو رف کرنے کے لیے ماشلہ چکیاں مابنا شروع کر دی تھی سیب کی طرح اور پھر بین ہو گئے تھے بہت سے پلیئر یہاں پر زپیں اور دیسی جیزے لگاتی ہیں ایک سائیڈ کو رف کرنے کے لیے لیٹ سوئنگ کرنے کے لیے آؤٹ سوئنگ کرنے کے لیے ان سوئنگ کرنے کے لیے تو کیا سائنسہ دیکھئے بال کو ایک شائنی سائیڈ ہے ایک رف سائیڈ جو آپ نے کر لیے اس بال کی آپ اس کو اس طرح سے ڈلیور کریں گے کہ شائنی سائیڈ اب لوگ جانتے ہیں شائنی سائیڈ سے ہوا کم رگڑ سے گزرے گی بڑی تیزی سے گزرے گی شائنی سائیڈ اتنی رکاورٹ تو کریئٹ کرتی نہیں ہے شائنی سائیڈ کی فرکشن زیادہ ہوتی نہیں ہے شائنی سائیڈ سے ہوا کیا کرے گی ہوا تو آپ جانتے ہیں بہت مقدار میں موجود ہے بیٹسمن اور بولر کے درمیان ہوا اس بال کو جب چیر کے گزرے گی شائنی سائیڈ کو تو ہوا کی فرکشن تھوڑی ہوگی ہوا کی رفتار زیادہ ہوگی زیادہ رفتار سے پریشر کیا ہوگا زیادہ رفتار جہاں ہو فلوڈ کی رفتار زیادہ ہو وہاں پریشر کم ہوگیا جبکہ جب رف سائیڈ اندر رکھی گئی ہے رف والی سائیڈ اندر بیٹسمن دھیان کرتا کہ بولر میں رف سائیڈ کہاں رکھی ہے شائنی رف والی سائیڈ اندر ہے تو کیا ہوگا یہاں سے ہوا چیر کر گزرنا چاہتی لیکن ہوا کو رکاوٹ زیادہ محسوس ہوگی ہوا کی رفتار کم ہوگی پریشر زیادہ ہوگا پریشر زیادہ ہوگا جب بیٹسمن بولر بول پھینکے گا پریشر زیادہ اس بول کو اس طرف ڈیوییٹ کر دے گا آؤٹ سوئنگ ہوگی بول بیٹسمن رسیب ہوگا اکل مند بیٹسمن گل کرس جیسے ویرات کوہلی جیسے بابر آزم جیسے بولر کے بول پھینکنے کو دیکھتے ہیں شائنی کس طرف ہے رف کس طرف ہے ڈیویر کیسے کیا ہے اس طرح سے بیٹسمن کو اور اگر اس کے اُلٹ ہو ان سوئنگ کرنی ہو بال کو اندر لے کے آنا ہو پھینکی اور اندر پڑی جیسے دونوں طرح کی سوئنگ محمد آصف کر لیتے تھے تو وہ کیا طریقہ ہے اب شائنی سائیڈ کو اندر کے طرف رکھیں رف کو باہر رکھیں رف سائیڈ باہر ہوگی پریشر اس طرف زیادہ ہوگا کیونکہ فلورڈ کی سپیڈ سلو ہوگی ہوا کی سپیڈ پریشر زیادہ اس بال کو ہوا میں اس طرف کم اڑے گا پڑھ کے پھر مزید سوئنگ ہو جائے گی یہ ایکسرسائز کے سوال بھی ہے ٹینس بال کے اندر سوئنگ کیسے پیدا کی جاتی ہے فلورڈ کی سپیڈ ہائی تو پریشر لو فلورڈ کی سپیڈ سلو تو پریشر زیادہ جہاز بھاری برکم کیسے اڑتے ہیں یہ بھی کانسپ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا اور یہ ہے برنالیس ایکویزن برنالیس الیلیشن کی اپلیگیشن نمبر ٹو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کانسپ کرسٹل کلیر ہو چکا ہوگا جہاں سے بھی فلورڈ زیادہ تیزی رفتار سے گزرتے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پریشر کم ہے کم ہے کم ہے جی ہاں پریشر اور سپیڈ آف دا فلورڈ انورس ہیں پریشر بھڑے تو سپیڈ کم پریشر گھٹے تو سپیڈ زیادہ یہاں وائس ورسہ آج کا لیکچر اتنا ہی تا انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے لیکچر کے ساتھ جس میں ہم تھرڈ اپلیگیشن ڈسکس کر گئے ہوں گے وینٹوری ریلیشن انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا وگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور پیارے بچوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تیک کیر اللہ حافظ پاکستان زندہ باد